اتر پردیش کے مزفر نگر میں رشتوں کو تار تار کر دینے والی عجیبو گریب کہانی سامنے آئی ہے ایک سسر پر آروپ ہے کہ اس نے اپنی ہی بہو کے ساتھ بلاتکار کیا جس کے بعد وہ گرفتی ہو گئی بہو کے مطابق اس کے گرف میں سات مہینے کا بچہ پل رہا ہے اور اب وہ سرکار سے گوہار لگا رہی ہے کہ اسے گرف پات کی اجازت دی جائے ماملہ ہے مزفر نگر کے ایک گاؤں کا پیڑت مہلہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے دراصل پیڑتا کا آروپ ہے کہ پتی کی گیر موجودگی میں اس کے سسر نے زبردستی ریپ کیا اور دھمکی دے کر بار بار بلاتکار کرتا رہا پیڑتا کے مطابق وہ اپنے گرف میں پل رہے بچے کو جن نہیں دینا چاہتی ہے اور اس نے مزفر نگر کے زلہ ادھکاری کو لکھت شکایت پتر دے کر اپنے سسر پر بلاتکار کی کاروائی کرنے اور گرف پات کی اجازت دیری کی مانگ کی ہے وہی شریعت کی جانکاری دیتے ہیں جمیت تے اولیوہ ہند کے زلہ ادھکش مولانا نظر نے کہا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ مہیلہ کے پیٹ میں اس کے سسر کا ہی بچہ ہے تو مہیلہ کا خود بے خود اس کے پتی سے طلاق ہو جائے گا اور مہیلہ کے پیٹ میں پل رہا بچہ رشتے میں اس کے پتی کا بھائی بن جائے گا جس کا مطلب ہے کہ پتنی رشتے میں اپنے ہی پتی کی ماں بن جائے گی تو شریعت یہ کہتا ہے لیکن یہ مہیلہ کچھ اور چاہتی ہے یہ مہیلہ خود ہمارے ساتھ موجود ہے ہم بات کریں گے اس سے لیکن اس سے پہلے اس پورے معاملے میں کیا کہنا ہے زلہ ادھکاری اور جمیت اولما ہند کے زلہ ادھکش کا یہ دیکھ لیتا ہے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ پیٹ میں جو حمل ہے وہ سسرکہ ہے تو پھر بیٹے پر وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گا اور بیٹے کے لیے فرض ہو جائے گا کہ وہ اس کو طلاق دے طلاق دینا اس کے اوپر فرض ہو جائے گا اور اس کو طلاق پھر دینی پڑے مہیلہ کا تو بچہ ہی لگے گا وہ مہیلہ کے دورہ پراتنہ پتر دیا گیا ہے کہ اس کا ابورشن کروا دیا جائے اور اس کی پرمیشن دی جائے کیونکہ اتنا سا معاملہ جانکاری میں ہے ان کے جو آروپ ہیں ان کے بارے میں جب پوچھتاچ کی گئی کہ کوئی ایف آئی آر ہے یا کسی کو پتا ہے تو ان کے دورہ سپسٹ منع کیا گیا تو معاملے کی اس میں جانچ کرائی جا رہی ہے اس میں سی ایم او ساپ کو اپلیکیشن فورورڈ کی گئی ہے کہ کس ایکٹ کے انترگات ان کو ابورشن کی ادنواتی دی جائے اس کو دکھوایا جا رہا ہے پھلہال یہ جانکاری میں آیا کہ کسی پرکار کی کوئی شکایت نہیں کی گئی تھی لیکن پھر بھی معاملے کی جانکاری کروای جا رہی ہے اور پیڑت مہلا خود ہمارے ساتھ ہیں آپ سے جانا چاہیں گے خود ابھی ہم نے سنا کہ زلادیکاری یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو شکایت دی ہے ان کو اس میں صرف ابورشن کی بات کہیں ہے آپ نے پوری بات کہیں نہیں ہے آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا یا آپ کے ساسور نے جو کچھ بھی کیا آپ نے وہ لکھت طور پر نہیں دیا ہے جی بتائیے چی دیکھیں میں نے اس لیے نیکیا ہے کیونکہ جب دو مہینے بعد میں نے شوہر شہدی شہلے گائی تھی شلوان تو میں نے ان سے باتا ہے ان سے فون پر بتایا تو انہوں نے کہا کہ غلط انجام لگا رہی ہے میرے پر تو ایسی بات نہیں ہے میں تجھے تعلق ریدوں کو چھوڑ دوں گا میں نے کہا کہ پھر میں کہا پہ جاؤں گی ایسی حالت میں تو پھر انہوں نے میں نے اپنی ساتھ سے بتایا نہیں وہ سی تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ غلط انجام لگا رہی ہے اور ٹی سی دی کہی مجھے اور گالی گلو اس کی میرے شاہد ہے تو میں نے کہا کہ ایسا کیوں کر رہے ہوں میں پھر میں نے تھا آپ سے یہ بتانے کے لیے کہا یہ بتایا تھا کہ آپ روک لوگی سر سر کو اور میں ان کی بیٹی سامان ہو تو انہوں نے کہا پھر ایک دن آئے سفر گھر پہ آئی اکیلی تھی میں تو اس دن گھر میں اکیلے بلانے لگے مجھے میں گھر پہ گئی نہیں اندر تو انہوں نے کٹھا دکھایا مجھے کہ اندر آؤ میں اندر چلی گئی تو انہوں نے میرے ساتھ بلات کر کیا میں نے کہا کہ ایسا کیوں کر رہے آپ میرے ساتھ تو پھر اگلے دن آئے اگلے دن گھر پہ گیارہ بجے کا ٹائم تک کوئی نہیں تھا گھر پہ انہوں نے مجھے ویڈیو دکھائی بلات کر کہ اپنی اور میری جو ساتھ میں تھی تو انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو بھی بتانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا اگر تم نے کسی کو بتانے کی کوشش کی تو میں تمہارے گھر والوں کو جان سے مار دوں گا لیکن آپ ساتھ مہینے تک چپ رہی ہیں اور اس کے بعد اب آپ نے یہ شکایت کی ہے اتنا لمبا وقت کیوں مجھے کوشش کر رہے تھے وہاں سے کچھ آدمی آئے تھے تو انہوں نے بھیجنے کی کوشش کی بھائیہ نے کہا کہ ہم نے اپنے گھر پر رفنے کے لیے شادی نہیں کیا تو میں نے کہا بھی ہے ٹھیک ہے آپ کی بات جائز ہے تو میں نے ان سے جانے کے لیے منعکیا کہ میں نہیں جاؤں گی بھی یہ بات ایسے ایسے تو انہوں نے کہا کہ پہلے کیوں نہیں بتایا تھا میں نے کہا کہ میں پہلے اس لیے نہیں بتایا تھا کیوں کہ پورے گھر کو مارنے کی انہوں نے دھم کی دیتی اور پھر میں نے پولیس میں ریپورٹ کرانے کی بات کی کہ میں جو ریپورٹ کراؤں گی تو انہوں نے کہا کہ اگر ریپورٹ کر آئے تھے تمہارے گھر والوں کو مار دے گئے اس وجہ سے میں کہیں پہ نہیں گئی اور نہیں میں نے کسی کو بتایا اچھا یہ بتائیے یہ جو اب جو ریپورٹ کی گئی ہے اب جو آپ نے درخواست کی ہے زرادکاری سے تو وہ آپ ہی نے کی ہوگی آپ کے دھر والوں نے ہی کیا ہوگا مائکے والوں نے کیا ہوگا جی نہیں یہ میں نے کیا ہے میں اپنے مائکے والے کے ساتھ ہوں آپ نے گئی تھی ڈی ایم صاحب کی کوٹی پر ان سے مانگ کی میں نے ان سے کہا کہ ابوشن کرانے کی پرمیشن دے دی جائے تو انہوں نے کسی نہیں کیا کہ جب آپ جا کر کے آپ نے یہ فیصلہ لیا کہ آپ کو ابوشن بھی کرانا ہے اور آپ اس ماملے میں آپ کاروائی چاہتی ہیں تو آپ نے پوری بات کیوں نہیں لکھی ہے چھتھی میں انہوں نے کہا کہ میں ایسا نہیں ہو سکتا مجھے ان پر پورا بھروس ہے تو یہ غلط ہے اور تیری نیت خراب ہے میں تجھے ہی چھوڑ دوں گا تو تجھے تعلق دے دوں گا آپ کے ساسرال میں آپ کے ساسر کے علاوہ اور بھی کوئی ہے کوئی مہیلہ صدا سے ہے وہاں پر میری دونان اور ساس اور تین دیوار ہیں جو کہ سب اسکول جاتے ہیں لیکن آپ کی ساس ہوگی گھر میں ان کو اس بارے میں کچھ پتا نہیں یعنی کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب کچھ آپسی سمجھوتے کی تحت ہو رہا تھا آپ کے ساسر سب کچھ جانتے بوچھتے ہوئے اس کے باوجود آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا چلیے مسلم دھرم گروہ اس وقت فرنگی مہلی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں مہلی صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے اگر یہ پورا معاملہ آپ کو معلوم ہے کہ کیا کچھ ہوا ہے تو اس میں جاننا چاہیں گے کہ اب شریعت جو کہہ رہا ہے اس کے مطابق ہی چلنا ہوگا اس مہلہ کو یا پھر کچھ اور بھی راستہ نکل سکتا ہے میں دیکھیں اس میں دو راستے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہرے بات یہ واقعہ بہت ہی افسوسناک ہے قابلے میں سے مضمت ہے اور اس کے عمل و صحت الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور ان کے پاس دو راستے ہیں ایک راستہ تو یہ ہے کہ در سے بات یہ کسی بھی دارالقضاء میں جائیں اور دارالقضاء میں جا کر کہ اپنا کیس رکھیں علماء کے سامنے اور اس میں پورا کیس چلے گا اس میں دونوں طرف سے لوگوں کو بلا کر کے مسئلے کو سمجھ کر کے پر کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ جو کہ اگر ریپ ہوا ہے تو یہ کرمینل آفنس ہے اور اس مسئلے کو پلس میں کیس درد کرا کر کے اور انڈین لاؤس کا فیصلہ ہوگا لیکن محلی صاحب یہاں پر یہ آپ سے سمجھنا چاہیں گے شریعت کے مطابق تو اب یہ ہے کہ یہ محلہ جو ہے اس کا اپنے آپ طلاق ہو جائے گا اپنے پتی سے اور وہ ماں بن جائے گی اپنے پتی کی لیکن یہ محلہ ایسا نہیں چاہتی ہے یہ چاہتی ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے اس کا ابوشن بھی ہو لیکن اپنے پتی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو کیا یہ ممکن ہو پائے گا کہ یہ کہ ابھی جو بات سامنے آ رہی ہے وہ تو یہ سائٹ کی بات سامنے آ رہی ہے جو دوسرا پکچھ ہے اس کی سبا سامنے نہیں آ رہی ہے اور کوئی بھی فیصلہ صحیح طور پر تبھی کیا دا سکتا ہے جبکہ دونوں طرف کی بات سامنے آئے اور اسلامی شریعت میں عورتوں کو ہر طریقے کا پورا حق دے رکھا گیا ہے اس وجہ سے اس سے ان کو فائدہ اٹھانا چاہیے اس مسئلے کو دارال قضاء میں لے جائیں تبھی اس کا کوئی فائنل فیصلہ ہو سکتا ہے بلکل پیڑت محلہ ہمارے ساتھ بنی ہوئی ہے فرنگی محلی صاحب ہمارے ساتھ جو دھرم گروں ہیں وہ بھی جڑے ہوئے ہیں آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے ان سے آپ کے مند میں کوئی سوال ایسا جو آپ پوچھنا چاہیں گے پوچھ سکتی ہیں آپ سن رہی ہیں مجھے جی سن رہی ہوں آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ کے مند میں کوئی سوال کوئی اُلجھن ہو تو آپ پوچھ سکتی ہیں ان سے آپ جو چاہتی ہیں آپ کیا چاہتی ہیں کیونکہ آپ شریعت جو ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے آپ کچھ اور چاہ رہی ہیں ایسے میں آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے فرنگی محلی صاحب سے چلیے ہم یہی کوشش کریں گے کہ انصاف ہو اس پورے معاملے میں فرنگی محلی صاحب آپ کا اور آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے